تو ہیروز ریبون کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر ہم نے جو ہے نائٹ آک کے سٹوری کو دیکھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح نائٹ آک جو ہے ذرا سل اس یونیورس کے اندر سپاڈر مین اور بیڈوین یعنی ڈی سی والے بیڈوین کا ایک مکسر کر کے انہوں نے کریکٹر بنایا ہے جو کہ ایک طرح کا ڈیٹیکٹیف بھی ہے اور اس کے جو ویلن سے زیادہ تر وہ سارے کے سارے سپاڈر مین کے ہی ویلنز ہیں لیکن آج کی اس سٹوری یعنی ایکشن نمبر سکس کے اندر ہیروز ریبون کے ہم پاور پرینسز کی سٹوری کو دیکھنے والے ہیں جو کہ ذرا سلڈی سی کی ورنڈر مومین کے اوپر بیسٹ کرتی ہے اور اس کے کریکٹر کو کس کے ساتھ مل کے بنایا ہے وہ ہم اس کی سٹوری کے اندرہ جاننے والے ہیں تو چلی اس سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح ہماری کہانی کی سفرات بیسکلی وہیں سے ہوتی ہے جو ورشنگٹن والی ہماری فائٹ سال رہی تھی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مینگ گوگ کا جو یہاں پہ ایک ورزن موجو سے آل گوگ وہ جو ہے یہاں پہ پاور پرینسز سے لڈنے کے لیے آیا ہوا ہے وہیں سے آل گوگ بولتا ہے کہ اوڈین جو تھا جب میں نے اس کو کھایا اس کا ٹیسٹ مجھے دھاڑی اور دھاڑو کی طرح لگا اور اس میں سے ایک پریٹی ہون والا تھا جب میں نے اس کو کھایا تو اس کے اندر ایسے مجھے بلیک میچیک اور جوڈین کا بلڈ سمجھ میں آیا تو اس لیے آج جب میں تمہیں کھاؤں گا تو میں امید کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ نیا ملے کیونکہ اس کے علاوہ جو باقی کے باقی گوٹس میں نے کھایا تھے ان کے اندر کچھ بھی ایسا ٹیسٹ نہیں تھا مازے کا جس کے ذریعے مجھے مزہ آیا ہو ان کا ٹیسٹ صرف ایک گوٹس کی طرح تھا اور کچھ بھی نہیں لیکن وہیں یہ سوچروں کے آخر کار تمہارا ٹیسٹ کس قسم کا ہونے والا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے کہ مینگوگ بتا رہا ہے کہ بیسیکلی اس نے پورے کے پورے ایس گارڈین پینثین کو جو ایک کھا کے ختم کر دیا ہے اور وہیں اگلے پالہ ہم دیکھتے کہ مینگوگ یہاں پہ پاور پرنسس کو اٹھاتا ہے اور اس کے ہاتھ کے پر دور سے کارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سوفٹ اور سویڈ ہو جیسا کہ میں نے سوچا ہی تھا جیسا کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک پرنسس کی طرح میں نے کافی زیادہ پرنسس کو بھی کھایا تو اس لیے یہ مجھے تمہارے ٹیسٹ کا اندازہ ضرور تھا تو وہیں سے پاور پرنسس بولتی کہ نہیں ہے آل گوگ تو وہاں غلط فہمی ہو رہی ہے میں اس بات کا پرومیس کرتی ہوں کہ تم نے اپنی اتنی لمبی زندگی جو گزاری ہے ایم موٹلز کو کھاتے ہوئے تم نے میری ایسی پرنسس کو آج تک نہیں دیکھا ہوگا وہ وہیں سے وہ بولتی ہے تو وہیں سے آل گوگ بولتا ہے کہ ہاں کافی بولڈ اورز استعمال کر رہی ہو تم جبکہ تمہارا آدھا سواتوں میں لے ہی چکا ہوں اور کچھ دیر میں تمہیں پورا ہی کھا جاؤں ہاں لیکن میں اسے پاور پرنسس بولتی کہ تم نے ٹھیک کہا تم نے ٹھیک کہا کہ میں کافی زیادہ بولڈ ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید تمہارے اندر اپنا کچھ بھول گئی ہوں تو آل گوگ بولتا ہے کہ یہ کیا تو اگلے پر ہم دیکھتے کہ وہاں پہ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے جس سے اس کا جو ایک گانلیڈ ہوتا ہے وہ دراصل اس کے پیٹ کے اندر چلے گیا تھا اور وہ کہتی کہ میرا گانلیڈ جس کو فوج کیا گیا ہے اوٹوپین اورو سے اور اس کو میرے سول کی ساتھ اگر اسان لفظوں میں کہنا چاہوں تو یہ اپنے مسٹرس کے پاس ہمیشہ آجاتا ہے جب وہ اس کو بولاتی ہے اور اس طرح ہم دیکھتے کہ جب وہ اپنی طرح اس کو بولانے لگتی ہے تو اس کا پیٹ چیڑتے ہوئے آل گوگ کا وہ اس سے بہار آتا ہے اور اس طرح آل گوگ کی ساری کے ساری انتڑیاں جھنڈیاں سب کچھ جو یہ آوے زمین پر گر جاتی ہے اپنی تھوڑی سے حمد جمع کرنے کی کوشش کرو آل گوگ اور کھڑے ہو جاؤ کیونکہ میں چاہتی ہو کہ جب میں تمہارا کام تمام کروں تو تم اپنے پیروں کے اوپر ہو اوسی طرح میں میں یہاں پہ پاور پرنسز بتاتی ہے کہ صرف اورو ہی نہیں ہے جو کہ اوٹوپینز فارڈز کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے پاس ایک انچینٹ سیکرٹ موجود ہے جس کے ذریعے ہم فلیش کو جو ہے سٹون کے اندر بدل سکتے ہیں میرے جتنے کے جتنے اینیمی ہیں وہ اس اسٹیچو کے اندر موجود ہیں جو کہ میرے کہتھائیڈل کے باہر ہے تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسکلی یہاں پہ پاور پرنسز کے پاس ایک ایسی پاور بھی موجود ہے جس کے ذریعے وہ کسی کو بھی فتر کے اندر بدل سکتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہاں پہ خطرناک قسم کے لوگوں کو جو ہے فتر میں بدلہ ہوا ہے جس میں سے نل دا کینگ ان بلیک تک موجود ہے اور ٹائگرا اور دوسری لوگ بھی موجود ہیں جس میں اب جو ہے آلگوگ بھی شامل ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسکلی جو اسٹیچو آف لیبرٹی ہے وہیں پہ جو ہے پاور پرنسز رہتی اسی کے اندر اور اسی کے آس پاس اس نے یہ سارے کے سارے سٹیچوز بنا کے ویلنز کے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور اس طرح ہم دیکھیں کہ پاور پرنسز یعنی کہ زارڈا جو ہے وہ اسی سٹیچو آف لیبرٹی کے سر کے اندر رہ رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ شراب وغیرہ پی رہی ہوتی ہے اور وہ یہاں پہ کافی طرح اکیلی ہوتی ہے اور یہاں پہ بلکل بور ہو گئی ہوتی ہے اور اگر اس کی کمرے کی طرف ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے سیچ پیریلیس موجود ہے جو کہ ذرا سل ایک طرح کا ایکس گارڈین آرٹیفیکٹ ہے جس کے ذریعے ایک طرح کا پورٹل ہوتا ہے جس میں آپ کہیں بھی کبھی بھی جا سکتے ہیں لیکن وہ اس چیز کا استعمال کر رہی ہے یہاں پہ شراب وغیرہ پینے کے لیے کیونکہ جب وہ اپنا گلاس اگلی طرف دالتی ہے تو وہاں سا اس کا گلاس بھرگر آ جاتا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس دیسٹرائر آرمر جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ بات کر رہی ہوتی ہے اس سے دوسری پار اور کہتی کہ ویل ڈن پیری تم زیادہ فیرشت ہو تو وہی سے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک واقعی میں بہت اچھا میجک میرر ہے لیکن میں ابھی بھی بورڈ ہو رہی ہوں میں چاہوں تو ہائیپیرین کو بلا سکتی ہوں مجھے بس اس کو تھوڑا سا بھہگانی کی ضرورت اور وہ فوراں میری باتوں میں آ جائے گا میں ہائیپیرین کو یہاں پہ اس لیے نہیں بلا رہی ہوں کیونکہ کہیں یہ اس رات کی طرح نہ ہو جب ہائیپیرین یہاں پہ آ کے مجھے اپنے بچوں کے بارے میں اپنی امریکن ہسٹری کے بارے میں اور دوسری اس طرح کی بکواسیتوں کے بارے میں آگے پکانا شروع کر دے جو کہ میری لیے بلکل بھی یوز لیس ہیں کبھی کبھار مجھے جو ہے اپنے پرانے دن واپسی سے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں نیمور کے ساتھ اور نیمور جو ہے میری نظر میں ایک صحیح کا بلکل مرد تھا تم نے اپنی زندگی کو صحیح سے گزارا ہی نہیں اگر تم نے سمندر کے اندر جو ہے کسی سے پیار نہیں کیا ہو ہم نے جو ہے وہاں پہ ایک دوسرے سے پیار کر رہا جب ہم جو ہے نازیز کو ان مچھلیوں کو کھلا رہے تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی جنگ تھی یہ بھی شاید مجھے اسی کی ضرورت ہے نائٹ آگ جو ہے وہ اس سے کافی زیادہ جیلس فیل کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی جو ہے لینے کے اندر ہی لگا رہتا ہے اور اس میں کافی زیادہ چنگاری کے ضرورت نہیں ہے ایک سیکنڈ سویل وار کو شروع کرنے میں اس کے اور ہائیپیریان کے بیچ یا پھر ایک اور وار آف دہ ریلیمز بھی شروع ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے ریلیمز کا بچنا بھی تو ضروری ہے جو کہ میرے خیال صاحب اتنی بچی رہی ہیں لیکن اگلے پر ہم دیکھتے کہ وہیں پہ جب یہ ساری چیزیں وہ سوچ رہی ہوتی ہے کیلے میں تو آسمان کے اوپر ایک طرح کی بجلی گڑکتی ہے بہت تو اسی سے کیا پہلی تم نے اس آواز کو سنا ہے تو وہی سے وہ جو شیشے کے اندر اس کا دوست ہوتا وہ کہتا ہے کہ ایسٹین سی بورٹ کے اوپر جو کوئی بھی شکت موجود تو اس نے سنا ہوگا میں تو شیشے کے اندر موجود تو لیکن میں نے تب بھی اس کو سن لیا ہے یہ زبردست کی زمگا تنڈر تھا مائی پرنسس نہیں یہ صرف تنڈر نہیں تھا ذرا خوش میں آؤ اور اگلے پر ہم دیکھتے کہ وہاں پہ جو اس کے باہر مورتیاں بنی ہوئی ہوتی اس میں سے ایک مورتی جو ہوتی ہے وہ ہرکلیس کی ہوتی ہے اور جیسے یہ وہ بجلی آکے اس کے پر گرتی ہے تو ہرکلیس اپنی انسانوں والی فارم میں دوبارہ آتا ہے اور وہ کہتی کہ ہرکلیس the prince of power the last of the gods تمہیں جو یہ اس وقت میں نے ایٹوپین چین اور ویرا سیٹی کے اندر قید کر لیا ہے بتاؤ مجھے کیا تمہیں اس کی آواز آ رہی ہے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اور سن لڈر کی آواز آتی ہے اور وہاں پہ ہرکلیس زور زور سے ہسنا شروع کر دیتا ہے اور اگلے پر وہ دوبارہ سے اس کو پتر کے اندر بدل دیتی ہے اور زارڈا بولتی کہ یہ ایک بہت بڑا باسٹرڈ ہے اور بارڈا بتاتی ہے کہ یہ صرف کوئی عام سا جوئے چندر نہیں تھا جو کہ ہیونس کے اندر گونج رہا ہے میں جانتی ہوں جب ایک گوڑ روتا ہے تو اس کی آواز کس طرح سے ہوتی ہے میں اس کو سن سکتی ہوں اور ویسے بھی اگر all gog کی بات کی جائے تو all gog ہمیں اتنے سالوں سے کبھی نظر نہیں آیا وہ آخری بار تب ہی نظر آئے تھا جب اس نے اپنے سوڑ نائنیویز کو جان سے مارنے کی کوشش کری تھی بہت سالوں پہلے اور میرے خال سے یہ کسی کے سب کو کونسیڈنس نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آج لڑ کر رہا ہے میرے خال سے ایک ریسلیس گوز جو ہے وہ ہمارے عریب قریب گومرائین ہیونس کا درمیان اور ان سب کی شروعات کرنے کے لیے سب سے بڑیہ جگہ جو ہے وہ گریویارڈ آف دو گارڈز ہونے والی ہے میں وہیں سے اس کی تلاش شروع کروں گی اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ زارڈا جو ہے اپنے بہت سارے ویپنز کے اندر سے ایک ایک ایکس نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسی جگہ سے اس کی شروعات کروں گی اپنی سر جہاں پہ منگوگ جو ہے وہ فائنل آل فادر بنا تھا جہاں پہ جو ہے ریگنر آگ وارز کی شروعات ہوئی تھی جہاں پہ میں نے جا کے حاصل کر رہا تھا دا لاسٹ پیس آف بروکن رینبو بریج اور اس کے ذریعے میں نے اپنا بنایا تھا رینبو ایکس تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ زارڈا نے اس کے پاس جو ہے رینبو بریج جو ہے ایس گارڈین اس نے پورے کے پورے ایس گارڈین بریج کو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے لاسٹ پیس تو اس نے بسکلی اپنا ایک ایک ایکس بنائے تھا اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ بسکلی اب جو ہے ٹریویل کر کے وہیں ایزگارڈ کے پر واپسی جا رہی ہے اور اسی طرح ہم بھی شفت ہوتے ہیں یہاں سے ریل آف دی ایزگارڈ کے اندر جہاں پہ وہ بتاتی ہے کہ یہ بلکل ویسے ہی لگ رہی ہے جیسے میں اس کو پہلے چھوڑ کے گئی دی یعنی کہ روینڈ لائف لیس فورگوٹن تو آخر کار اس ٹھنڈر کا سورس ہو کیا سکتا ہے وہیں پہ اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارڈا بول دی کہ مرسی فول مفیسٹو آخر کار تم کون اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک شخص موجود ہوتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ تھار اوڈنسن ہی ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا ہوں کہ میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں نے بہت سالوں کے بعد آج شراب پینہ شوڑ دی ہے اور میں سوبر ہو چکا ہوں اور آج تا اس نہ کر کے مجھے چیزیں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں پھوئی طریقے سے تو نہیں لیکن تھوڑی بہت ضرور آ رہی ہیں کیا تم ہی ان انیچرل ٹھنڈر سٹروم کا قوز ہو تو کہتا ہے کہ یہ سٹروم جو کوئی انیچرل سٹروم نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اوری چیز ہے مجھے اب فائنلی یاد آ رہا ہے کہ میں آخر میں ہوں کون مجھے فائنلی یاد آ رہا ہے کہ میں اصل میں ہوں کون لیکن میں نے اس بات کو تراش کر رہا ہے کہ لوگ میرے بارے میں بھول چکے ہیں یہ دنیا بھول چکی کہ میں تھا بھی اس دنیا میں کی نہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ میرے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ لوگ جویں گو ڈیسپیر ہو چکے ہیں لیکن ذرے ایک منٹ تم کون ہو آخر کار اور آخر کار تمہارے پاس یہ ایکس کہاں سے آیا اور وہی ہم دیکھتے ہیں زارڈا وہا اپنا ایکس جو اس کی طرف پھیکتے ہوئے بولتی ہے کہ اوہ تھانکس دہہوین میں سمجھی کہ تم آج حید مجھ سے کوئی مقابلہ اگرہ نہیں کرنے والے ہو اور ہاں میرا نام پاور پرنسیز اور میں تمہیں دکھا دیوں کہ مجھے یہ نام کیوں دیا گیا ہے اور اگلے پل وہ اسے اٹیک کرتی ہے اپنے ایکس سے لیکن وہ تھور کے پر بلکل بھی ناکارہ ہو جاتا ہے اور تھورس کو ایک ہاتھ مار کے ہی پیچھے پھیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کار ایسگارڈ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے یہاں تو ویل ہیلا بھی موجود نہیں ہے میرے فادر کہاں ہیں میری مدر کہاں ہیں آخر کار ان سب کے ساتھ کیا کیا ہے تمہیں اسے زارڈہ بولتی کہ میں نے ان لوگوں کو جان سے نہیں مارا اگر تم اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رہے ہو میں نے بس اتنا کر رہا کہ میں یہاں پہ کھڑی بھی تھی خاموشی سے جب ان کا سلوٹر کیا جارہا تھا ایک کے بعد ایک کر کے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ زارڈہ آتی ہے اس کے سینے میں ایک تلوار گھساتی ہے اور کہتی ہے کہ نو بلیڈ بلکہ اس کو کہتے ہیں انفنسیبل سوڈ اور جب میں اپنے 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 سینے میں گھساتی ہوں تو اس کی شکل بلکل دیکھنے والی ہوتی ہے کیونکہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی سوڈ ہو سکتی ہے اور وہی سے زارڈہ بتاتی ہے کہ گارڈز نے خترناک قسم کی وار شروع کر دی تھی اور ان کے اندر سے صرف ایک ہی سروائیور بچ پایا ہے جو کہ آل گاگ تھا جو کہ ان سب میں سے سب سے زیادہ سٹرونگر بن چکا ہے اور اسی طرح ایس گارڈ کا اندھ ہو گیا تھا اور ایس گارڈ کے ساتھ اس کے اوپر رہنے والے سارے کے سارے گارڈز کا بھی اور شاید تمہیں ایک بات سن کے کافی طرح سپرائز ٹفیل ہوگا اور وہ یہ ہے کہ ان کو اب کوئی بھی مس نہیں کرتا اس دنیا کے اندر اور یہ دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تھورج اپنے موں سے ایک طرح کا تھندر سٹوب نکالتا ہے اور وہی سے زارڈہ بولتی کہ میں نے بھی اپنے لوگوں کو کھویا ہے لیکن میں اس طرح سے یہاں پہ رو نہیں رہی ہوں اور چلا چلا کے آسمانوں کو ہلا نہیں رہی ہوں بلکہ میں نے اس کے جگہ اپنا ایک نیا گھر دھونڈا ایک نیا لوگوں کو ڈھونڈا جن کے ساتھ میں لڑکے اس دنیا کو بدل سکوں بچا سکوں اور میں یہی کرتی ہوں اور تم جاننا چاہتے ہو کہ تم گارڈز کو کوئی مس نہیں کرتا ہے وہ بھی میری وجہ سے کیونکہ میں ہوں لاس ڈاٹر آف اٹوپیا اور میں نے وہ کر دکھا ہے جو کہ کوئی گارڈز بھی آج تک نہیں کر پائی ہے میں نے ایکچلی یہ ساری کی ساری چیزیں آرنڈ کریں اور لوگوں نے مجھے پوچھنا شروع کر دیا وہ میری ورشپ کرتے ہیں تو اس لئے اپنے گھٹنوں کے اوپر آجو ایس گارڈین اور تم بھی اپنی پرنسس کی ورشپ کرنا شروع کر دو اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی زارڈا ہمیں بتا رہی ہوتی کہ کس طرح سے اس نے اب تک جو ہے اتنے زبردست زبردست کام کریں کہ لوگوں نے اس کو گارڈ ماننا شروع کر دیا ہے مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر تو گاردہ گارڈ بچھرتا اس کو بھی زارڈا نہیں مارا ہے اس دنیا کی جو فینکس فورتی اس کو بھی زارڈا نہیں مارا ہے اس دنیا کے اوپر ورڈ وار حل کے والا جو حل کایا تھا اس کو بھی زارڈا نہیں نمٹایا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیلسٹیل سے مقابلہ کر چکی اور اس طرح کے بہت ختمڑہ ختمڑہ قسم کے فیٹ کر چکی ہے جو کہ ہماری دنیا کے اندر شاید تھار نے بھی نہیں کرے تھے تو بیسیکلی زارڈا جو ہے وہ ایک طرح سے تھار اور ونڈر مومن کا محسنر کر کے کریکٹر بنایا گیا ہے لیکن وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کے درویان تھار جو ہے اس کو اپنا ہاتھ مارتا ہے زور سے اس کے موں پہ اور کہتیے کہ آخر کا یہ چیز مجھے اورو کی طرح کیوں فیل ہو رہی ہے اور اگلے والا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اچانک تھار کے ہاتھ میں اس کا اورو سے بناوا ہیمر یعنی کہ میونیر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے اس کو تو میونیر کہتے ہیں دا ہیمر آف ہیونس اور میں ہی اس کا ماسٹر ہوں دا لارڈ آف لیونگ تھنڈر بلڈ سن آف آل فادر اوڈین دا آل مائٹی پرنس آف ایس گارڈ اور ہو سکتا ہے کہ اس پاگلو والی ریالیٹی سے سارے کے سارے گوڈ ضرور غائب ہو گئے ہوں لیکن مائٹی تھار وہ ہمیشہ ایک گوڈ سے کچھ زیادہ ہی ہے اور وہی سے سارے گوڈ بلتی کہ بس اب بہت باتیں ہو چکی ہیں اب اس فائٹ کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے تو تھار بولتا کہ آئی ریمیمبر آئی ریمیمبر ایفریتنگ مجھے سب کچھ یاد آ چکا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگلے پال وہاں سے تھار جو اپنے ہیمر کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور وہی سے سارے گوڈا بتا دی بتا رہے ہوتی ہیں تو وہی سے نائٹ آگ بولتا ہے ویسے ایک فارگوڈن نوٹ سمیت تو ضرور ہے کہ اوڈین کا ایک بچہ جو اس سے کھو گیا تھا اوڈین نے اپنے بچے کو مڈگارٹ کے پر بینش کر دیا تھا بہت سالوں کے لیے اور اس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سنا اور اس کی یاد داشت بھی مٹی ہوئی تھی تو بیسکلی اب میں آپ کو بتا جلوں کہ اس سٹوری کو بہت زیادہ بردست طریقے سے ہاں پہ کنیکٹ کیا گیا ہے ملکہ آپ کو یہ ایک ایونٹ تو یاد ہو گا کامکس اور موویز دونوں کے اندر ہی جب اوڈین نے تھور کو جو زمین کے اندر بھیج دیا تھا اس کو کچھ ہمینٹی سکانے کے لیے لیکن کامکس کے اندر جب ہوا اس طرح سے تھا جب اوڈین نے اس کو زمین کے پر بھیجا تھا ہمینٹی سکانے کے لیے تو اوڈین نے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی یاد داشت کو بھی مٹا دیا تھا اور اس لیے اس کو ریکاور ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگیا تھا اور اس کے بعد اس کو یاد آیا تھا کہ وہ تھور ہے تو اسی طرح جب اس کو یاد داشت مٹا کے اس کو یہاں پہ آرد کے پر بھیجا گیا تو اسی بھی جو ہے آل گاؤگ یعنی کہ مینگ گاؤگ نہیں جا کے اٹیک کر دیا اس گارڈ کے اوپر اور سارے کے سارے اس گارڈین گاؤڈ ختم ہو گئے اور اس لیے تھور کی یاد داشت کبھی باپسی آئی ہی نہیں اور اب جب تھور کی یاد داشت اتنے سالوں کے بعد باپسی آئی ہے تو وہ دیکھ رہے کہ اس گارڈ ختم ہو چکا ہے تو یہ سٹوری کو جیسے نیرن نے بہت زیادہ بریلینٹ وی میں لکھا ہے تھور کی اس بات کو تو مان نہیں پڑے گا اور وہی سے زارڈہ بتا دی کہ میں نے اس کو اتنی زور سے پنچ کرا کہ اس کی بیرڈ نکل گئی یہ پانچ جتنا زیادہ خطرناک تھا کہ وہ ایک حل کو شیڈر کر سکتا تھا لیکن وہ تھنڈر گارڈ اپنی جگہ سے ہلا نہیں اور وہاں پہ بالکل سٹل کھڑا ہوا تھا اور اب میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھنے والی جب تک میں اس کو ایک اور پنچ نہ مار دوں تو ہی سے ہائی پیڈین بولتا ہے کہ ہم اس کو بہت جلڈ ڈھونڈیں گے زارڈہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نیگٹیف زون بیچ دیں گے جہاں پہ وہ بلانگ کرتا ہے میں نے اب پورے کے پورے ایس گارڈ کی روینز کی چاند بین کری ہے لیکن وہاں پہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی سائن نہیں ملا ہے بس ایک الفاظ وہاں پہ گونج رہے ہیں کیا اس سے پہلے تم نے کسی بینگز کے بارے میں سنا ہے جن کو ایونڈرز کے نام سے بلایا جاتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے کہ یہاں پہ پورے کی پورے سکارڈن سپریم کی ٹیم موجود ہوتی ہے اور اب بیسیکلی ایونڈرز کا جو یہ نام ان کے سامنے آ چکا ہے اور اب وہ لوگ سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ ایونڈرز ہے کیا چیز تو اب اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ اپیسوڈ یعنی کہ فائنل اپیسوڈ ہونے والا ہے اس کا نام ہوگا دسکارڈن سپریم آف امریکہ جس کے اندر ہم بیسیکلی اس سٹوری کا کنکلیوزن کی طرف جائیں گے اور اس لیے وہ ہمارا ایک آخری فائنل ایشو رہ گیا ہے لیکن اس سب کو ختم کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک کال سٹوری موجود ہے جہاں پہ ہم کافی سالوں پہلے شفٹ ہوتے ہیں آئسلینڈ کے اندر جو کہ یہ جو وائکنگز ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو قبیلہ آواز میں لڑ رہے ہوتے ہیں جس میں سے ایک زارڈہ کی لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ ایٹوپین اور ایک جو ہیں یہاں پہ وائکنگز ہوتے ہیں اور وہ بتا رہا ہوتا ہے یہاں پہ تھوار ہمیں کس طرح سے کہ وہ اتنے سالوں سے اس عرد کے اوپر موجود ہے اور وہ اپنے سامنے یہ سب کچھ دیکھتایا ہے لیکن اس سے پہلے اس نے ان کو سب کو روکنے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کری ہے اور اسی طرح ہم یہاں سے برلین کے اندر 1945 کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ زارڈہ جو ہے یہاں پہ نازیس کی خلاف لڑ رہی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ زارڈہ ہی وہ شخص ہوتی ہے جس نے ایڈوپ فٹلر سے مقابلہ لیا تھا اور اس کا سر یہاں پہ اس نے دھر سے علاق کیا ہوا ہے اور تھور بتایا ہے کہ جب یہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں وہاں بیٹھ کے جو ایک ہارڈ کے اندر اپنی شراب پی رہا تھا اور میں نے آج تک اپنی ساری کے ساری زندگی جو کچھ اسی طرح سے گزاری ہے اور اسی طرح ہم نوروی کے اندر شفٹ ہوتے ہیں کچھ ٹائم پہلے ہی جہاں پہ تھور اسی بار کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا اور وہ اچانک زمین پہ ترڑپنا شروع ہو جاتا ہے اور بار ٹینڈر بولتا کہ مجھے نہیں بتا کہ اچانک یہ فلور کے پر گریہ ہے اور اس سے ترڑپ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مر رہا ہے اور وہی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تھور چلا رہا ہے کہ میں اس کو فیل کر سکتا ہوں تو گارڈ بوم وہ ہم سب کو مار رہا ہے تو بیسیکلی ہم یہاں سے کہیں اور شفٹ ہوتے ہیں اسی ٹائم کے اندر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اور نہیں بلکہ گار دا گارڈ بچر موجود ہوتا ہے اور بیسیکلی یہ وہی سٹوری لائن ہے جو کہ ہماری یونیورس میں بھی ہے جب گار دا گارڈ بچر ایک گارڈ بوم بناتا ہے اور سارے کے سارے گارڈز کو مار رہا ہوتا ہے اور اس وقت اس نے اتنا جو ہے گارڈ بوم ایکٹیویٹ کر دیا جس کی وجہ سے اس کا اثر تھور کو بھی محسوس ہو رہا ہے کیونکہ وہ ہے تو ایک گارڈ ہی بھلے اس کو یاد ہو یا نہ ہو اور اس طرح ہم دیکھیں کہ یہاں پہ گارڈ سے مقابلہ کوئی اور نہیں بلکہ زارڈہ ہی کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے اس ویپن کے ذریعے جان سے مار دالوں گا کیونکہ یہ ویپن آف گارڈ ہے تو وہ کہتی ہے زارڈہ اس کا ویپن رکھتے ہوئے کہ نہیں یہ ویپن اب سے تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے پر ہس رہا ہے گارڈ اس کا نام دا آل بلیک دا نیکرو سوڈ ہے دا سلائسر آف ورلڈ دا انہائیلا بلیڈ اور یہ پاور اس شخص کے لئے بنائے گئی ہے جو کہ اس کو ویلڈ کر سکتا ہے جو کہ سب سے دا پاور پول ہو جس کی رگوں کے اندر پاور دوڑ رہی ہو اور وہی سے تھوڑ بتاتا ہے کہ گارڈ کو ہرانا اور اس کے گارڈ بم کو ختم کرنا اس پوری کی پوری ٹائم لائن کے اندر وہ میرا کام ہونا چاہیے تھا کیونکہ گارڈ والی فائٹ تو وہ میری تھی لیکن انسٹیڈ اس ریالیٹی کے اندر یہاں پہ جو یہ زارڈہ نے میری ساری کی ساری چیزوں کو چورا لیا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے کہ اس دنیا کے اندر بھی زارڈہ نے اپنے تین تین الگ الگ ورڈنز کو ایک ساتھ بلایا تھا گارڈ دا گارڈ ویچر سے لڑنے کے لئے جس میں سے ایک دیکھتے ہیں کہ زارڈہ بہت خطرناک قسم کی ہوتی ہے اور وہ آل بلیک کو اپنے پاس حاصل کر چکی ہے اور اس میں سے ایک کو ہم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے یہ ابھی اپنی ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی ٹریننگ موڈ کے اندر ہے اور اس میں سے جو تیسری جو ہوتی ہے وہ زرحصل اوٹوپین زارڈہ ہوتی ہے جو کہ اپنے سارے کے سارے لوگوں کی کوئن بن چکی ہے اینڈ آف دا ٹائم کے اندر تو یہاں پہ ایک چیزیں جس طرح سے لکھی گئی ہیں جس طرح سے دکھائی جا رہی ہیں ہماری انیورس کے کمپیشن میں ایک بہت زیادہ مزہ ایک آلٹرنیٹ ریالیٹی والی فیلنگ آ رہی ہے لیکن وہی سے تھور اب آسمانوں کی طرف اڑتے ہوئے جا رہا ہے کیونکہ اب اس کو سب کچھ یاد آ چکا ہے اب جو ہے میں نے اپنی شراب کو پینا چھوڑ دیا اور اب میں اس چیز کو ریزسٹ کر رہا ہوں اور اب میں نے نئی چیز کو ٹیسٹ لنے کے بارے میں سوچا ہے جو کہ یہ سٹوم یہ ٹیسٹ کرتا ہے ہیل اور پین اور ریجنگ اورو کی طرح میں اس کو اپنے انیمیز کے اوپر برسا کے رکھ دوں گا لیکن اس سے پہلے مجھے جاننا ہوگا کہ یہ مشٹیری آف تیفز کون ہے جنہوں نے میری ساری کے ساری زندگی چورائی ہے یہ سٹوم جو ہے ٹیسٹ کر رہا ہے ریونج کی طرح یہ ٹیسٹ کر رہا ہے آگ کی طرح اور وہیں اگلے پھر ہم دیکھتے ہیں جب تھور اڑتے ہوئے جا رہا تھا تو اس کے سامنے فینکس آتی ہے یہ دنیا بلکل ایکزیکلی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا جس طرح سے تمہیں یاد ہے میں ہوں فینکس میرے دوست اور میں تمہاری اس چیز کے اندر مدد کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیم جو کہ بلیڈ نے بنانا شروع کر دی جس کے اندر جو ہیں کیپٹن امریکہ یعنی سٹیف روجرز فینکس مایا لوپیس بلیک پینثر اور اب ان لوگ نے اس ٹیم کے اندر تھور کو بھی اپنے ساتھ لے لیا ہے اور اب ہم اس کا سارا کا سارا شوڈ آن جو ہے